روتے رہیں بیادے شہنشاہ کربلا آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں آج کل محرم کے لیے عراق آئیمی ہوں پاکستانی شیعہ ایکٹسز بہت سے ادھاکاریں ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستانی ڈراما انڈرسٹر میں کام تو کرتی ہیں لیکن ان کے فینز ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ شیعہ فیملی سے تاغلق رکھتی ہیں کیوں نہ کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ مجالس میں جاتی ہیں یا ماتم کرتی ہیں یا نیاز وغیرہ بانتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کے مشہور ترین ایکٹریس جو کہ شیعہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے وہ مجالس میں جانا اور نیاز بانتنا پسند کرتی ہیں ہیلو جی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ایلٹی مردرس نمبر ون سب سے پہلے بات کہتے ہیں یمنا زادی کے بارے میں جسے حال ہی میں تیرے بن رامے سے بہت شورت ملی اور انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے یہ شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور مجالس وغیرہ میں جانا بھی پسند کرتی ہیں آنکھیں اسی لئے ہوئی انسان کو عطا ہو روتے رہیں با یادے شہنشاہ کربلا اب بات کہتے ہیں ریشنم کے بارے میں جو کہ بہت ہی بہترین پاکستانی نہ صرف فلم آرٹس بلکہ راما آرٹس بھی ہیں انہوں نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں بے حد پاکام کیا اور لوگ ان کے عدہ کارے کو کافی پسند بھی کرتے ہیں یہ بھی شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور یہ نیاز بغا کر خود بانٹنا پسند کرتی ہیں سادیا امام یہ بھی بہت ہی بہترین پاکستانی عدہ کارہ ہیں یہ بھی شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں نہ صرف یہ خود مجلس پہ جانا پسند کرتی ہیں بلکہ اپنے گھر پر بھی مجلس کا اعتماع کرنا پسند کرتی ہیں اب بات کہتے ہیں ہمائمہ ملک کے بارے میں جو کہ پاکستان کے مشہودرین عدہ کار فیروز کان کی بہن ہے یہ بھی شیعہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بھی اپنے گھر پر مجلس کروانا پسند کرتی ہیں اور نیاز بانٹنا بھی پسند کرتی ہیں اور مہرم کے دنوں میں یہ کارا لباس ہی پہنتی ہیں اور کام مغیرہ سے اکثر چھٹی کرتی ہیں انتاشا علی یہ بھی بہت بہترین پاکستانی عدہ کارہ ہیں یہ بھی شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور اکثر اپنا افیشل اکاؤنٹ پر اپنے خوبصورت سی بلیک بریس میں تصویریں بھی پوسٹ کرتی ہیں میشہ شاہ یہ بھی بہترین پاکستانی عدہ کارہ ہیں ناصر بہترین عدہ کارہ ہیں بلکہ بہت اچھی سنگر بھی ہے اس لئے یہ نوہیں بھی پڑتی ہیں اور مجالس وغیرہ میں بھی جاتی ہیں جوگن کازمی یہ بھی بہترین پاکستانی سینئر ایکٹریس ہوسٹ اور بہت بہترین انسان ہے یہ بھی شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور محرم کے دنوں میں یہ محرم کا پورا احتمام کرتی ہے اور احترام بھی کرتی ہے اور محرم کے دنوں میں یہ کالا لباس ہی پہننا پسند کرتی ہے دعا ملک یہ بھی بہت بہترین پاکستانی تیلنٹیز ینگ ایکٹرس ہے یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں حدیقہ کیانی یہ بھی بہت بہترین پاکستانی نا صرف ایکٹرس بلکہ سنگر بھی ہیں بہت سے سپر ہٹ گانے یہ گا چکی ہیں نہ صرف یہ گانے گاتی ہیں اور بلکہ یہ نوہیں وغیرہ بھی پڑتی ہیں کیوں نہ کہ یہ شیئر فیملی سے بھی لونگ کرتی ہیں اینی اے جافی یہ بھی بہت بہترین پاکستانی ایکٹرس ہیں زیادہ در پاکستانی راموں میں سپورٹرنگ رول نبھاتی نظر آتی ہیں یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے نہ صرف یہ مجالس میں جاتی ہیں بلکہ نیاز وغیرہ بھی بنا کر باننا پسند کرتی ہیں مومینہ یہ بھی بہت بہترین پاکستانی ناصر فیکٹرل بس سنگر بھی ہے اور لوگ ان کے گانوں کو کافی پسند بھی کرتے ہیں یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں زوپی مجید یہ بھی بہت بہترین پاکستانی ایکٹرس ہے یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں سبا حمید یہ بھی بہت بہترین پاکستانی سینئر اداکارہ ہے بہت سے ڈراموں میں یہ سپورٹنگ رول نبھا چکی ہیں اور لوگ ان کی اداکاری کو کافی پسند بھی کرتے ہیں یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت بہت بہترین طریقے سے لنگر کا انتظام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ مجالس میں خود بھی جاتی ہیں اور اپنے گھر پر بھی مجلس کے اعتمام کرتی ہیں اور اپنے ساتھ ہی اداکاروں کو بھی بلانا پسند کرتی ہیں مدیہا رزوی یہ بھی بہت بہترین پاکستانی سینئر اداکارہ ہے بہت سے ڈراموں میں یہ لیڈ رول اور سپورٹنگ رول دونوں نے بات چکی ہیں یہ بھی شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اب آتھ کہتے ہیں سجل علی کے بارے میں جو کہ بہت بہت بہترین پاکستانی چبکتا ہوا ستارہ ہے یہ بھی بہت سے رپورٹس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں کیوں نہ کہ جب سے محرم کا آغاز ہوا ہے انہوں نے اپنے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر صرف اپنے بلیک بریس میں ہی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی ہیں اس کے علاوہ یہ مجالس میں بھی اکثر جاتی ہیں اور در سے بھی تصویریں وغیرہ شیئر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اداکاریں بھی ہیں جو شیئر فیملی سے تعلق تو نہیں رکھتی لیکن مجالس کا احترام ضرور کرتی ہیں اور محرم کا بھی کافی زیادہ احتمام کرتی ہیں جس میں ہانیہ امیر لہبا قرم شامل ہے لہبا قرم جسے حال ہی میں تیری چھاؤں میں ڈرامے میں دانش تینور کے ساتھ ازلیڈ ایکٹرس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ ان کا سب سے پہلا ڈراما ہے دانش تینور کے ساتھ ازلیڈ ایسے